اشتركوا في القناة لِللہِ اللَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِنُونَ وَلَا يُحْسِ نَامَاءَهُ الْآدُونَ وَلَا يُعْدِّ حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ اللَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْحِمَمُ وَلَا يَنَالُهُ غَوْسُ الْفِتَنُ اللَّذِي لَيْسَى لِسِّفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْدٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَحْدُودٌ وَلَا عَجْلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَا بِكُدْرَتِهِ وَنْعَشَرَ الرِّعَاحَا بِرَحْمَتِهِ وَالْتَدَابِ سُخُورِ اَمَّا يَدَانَا عَرْضِهِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالِكْرَامُ عَلَا سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا وَشَفِيِّ ظُنُوبِنَا وَطَبِيبِ قُلُوبِنَا عَبِالْقَاصِ مُحَمَّد وَالَحِيَةِ وَالِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ المَعْسُومِينَ المَظْلُومِينَ لَا سِيِّ مَا بَقِيَةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ رُوحِي وَجِسْمِ لَهُ الْفِدَاءِ وَاللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاعِهِمْ مَجْمَعِينَ اما بعدو فقد قَالَ الْإمَام محمد الباطر علیهِ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللَّهُ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي زَيَارَةِ الْقَبْرِ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَ الْفَضْلِ لَمَا تُو شَوْقًا عزیزانِ گرامی جس روایت مبارکہ کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا پہلی مجلس کے آغاز میں بھی اسی حدیث کی تلاوت کی گئی تھی چونکہ موضوع ہمارا امام حسین کی زیارت اور ان کے آداب کے حوالے سے ہے اور ابھی تک ہم روایتوں سے امام حسین کی زیارت کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں ثواب کو بیان کر رہے ہیں فضیلت کو بیان کر رہے ہیں گزشتہ روز ہم نے روایت کے الفاظ نکل کیے تھے کہ اگر زیارت کا کم ترین درجہ اور ثواب ہے تو کہا تھا کہ زیارت کرنے والے کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے آپ لوگوں کی توجہ اس نکتے کے اوپر ہے اب چلتے ہیں ایک بات کی طرف کہ پروردگار وہ رب کائنات وہی جانتا ہے کہ کسے کس مقام پر رکھنا ہے کسے کیا آتا کرنا ہے کس میں کتنے لینے کی صلاحیت و ذرفیت ہے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو پروردگار نے گلاب کے پھول کو خوشبو دی ہے وہ چمبیلی کے پھول کو نہیں دی ہے اور جو چمبیلی کے پھول کو خوشبو عطا کی ہے وہ گیندرے کے پھول کو نہیں دی ہے ساری خوشبو ہیں سارے پھول ہیں اسی طرح جو حرارت اس نے آگ کو دی ہے وہ حرارت برف میں نہیں رکھی ہر چیز کو اس کی صلاحیت کے اعتبار سے دیا ہے اور آسان کر دوں ہر چیز میں ہر چیز کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے ہر چیز میں ہر چیز کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کسی بوزدل آپ آدمی سے آپ شجاعت کی توقع نہیں کرتے کسی کریم شخص سے بخل اور کنجوسی کی توقع نہیں کرتے تو کیا پروردگار نے کسی کو کنجوس بنایا ہے اور کسی کو شجاہ بنایا ہے یہ تو اپنی اپنی ظرفیت ہے اپنا اپنا ظرف ہے کوئی ہمارے سامنے کنجوس بن کر آتا ہے کوئی ہمارے سامنے سخی بن کر آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ صلاحیت کے اعتبار سے ہے ہر فضل ہر نیکی ہر ثواب وہ ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے نہیں ہیں جو ہم سمجھیں یہ ایسا ہے خدا جانتا ہے وہ جانتا ہے خالق کہ چیزوں کو کہاں رکھنا ہے پتہ ہے آپ کو کہ جب آتے تھے مدینے میں اور پوچھتے تھے کہ رسول کا جانشین کون ہے مجھے کچھ سوال پوچھنا ہے تو فوراں کہتے تھے وہاں جاؤ دروازے پر ابو الحسن کے دروازے پر چلے جاؤ علمی مسئلہ پوچھنا ہے تو علی سے پوچھو جب پوچھنے کے بعد پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ خدا جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے اپنی رسالت کو کہاں رکھے نبوت کو کہاں رکھے کیا وہ خاندان کی تعداد کو دیکھ کر پروردگار نے اپنے نبی کو بھیجا ہے نہیں بھیجا وہ جانتا ہے کہ نبوت کا بار بنو حاشم میں سے یہ رسول عربی اٹھا سکتے ہیں پروردگار جانتا ہے ولایت کا جو بار ہے وہ ابو طالب کا بیٹا ہوا سکتا ہے ہر ایک میں صلاحیت نہیں اور اگر ہم چاہیں کہ ذرا کمپیر کریں تو بھائی ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے جو پروردگار نے ایک سواب رکھ دیا ہے صرف اس جملے میں کہ آپ جاتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں اور کھڑے ہو کر صرف یہ جملہ کہتے ہیں اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اَلَا عَبَا عَبْدِ اللَّهِ اب آپ پریشان ہیں اس کا سواب کیا ہے اس کی منزلت کیا ہے اب لوگوں کو حضم تو نہیں ہوگا کیسی منزلت جو کنہ پہلے کیے وہ بھی بخش دیے جائیں گے جو کنہ بعد میں کرے گا وہ بھی بخش دیے جائیں گے اب پریشانی لاکھ ہوگئی کرے تو کیا کریں اتنا سواب یہ پریشانی اس زمانے میں بھی تھی امام کے زمانے میں تو چھڑے امام سے کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے اس کا سواب کیا حج کے برابر ہے حج کے برابر ہے میں ہاں روک کروں حج کے برابر نہیں ہے ایک حج کے برابر نہیں ہے ہزار حج سے زیادہ ہے اچھا کتنی آسانی سے ہم نے سن لیا ہزار حج سے زیادہ ہے ذرا حاجیوں سے پوچھیں تو کہتے ہیں بھائی حج بہت ٹف ہوتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے کیا کرتے ہیں حج جتا متو کرنے جاتے ہیں اس سے پہلے عمرہ بھی کرتے ہیں تو روایت کہتی ہے ہزار حج جو کہ مقبولہ ہوں اور ہزار عمرے جو کہ پروردگار کے نظرے قبول ہوں مبرورہ ہوں ہزار حج جاتا ہے انسان کتنی زہمتوں سے خرج کرتا ہے اس کے بعد عمرے کا احرام بانتا ہے عسل کرتا ہے احرام بانتا ہے تلبیہ پڑتا ہے اس کے بعد جا کے ان زہمتوں کے ساتھ خانے کعبہ کا تباق کرتا ہے ساتھ چکر لگاتا ہے نمال تباق پڑتا ہے آپ کی توجہ ہے نا یہ جملے پر یہ سارے کام کر رہا ہے غور کرنا یہ سارے کام کر رہا ہے یعنی یہاں سے گیا خرج کیا وہاں جا کے احرام بانتا ہے احرام کہاں سے بانتا ہے مکہ سے پہلے جوفہ میں جا کے احرام بانتا ہے مزید شجرہ میں جا کے احرام بانتا ہے درست اب یہ باننے کے بعد وہ بہت سارے چیزیں اپنے پر حرام کر لیتا ہے خوشبوں نہیں سن سکتا سر کو نہیں ڑھاک سکتا توجہ رکھئے گا یہ ساری مشکلات اور اس کے بعد اپنے آپ کو سفر کرتے میں سائے میں نہیں رکھ سکتا یہ ساری مشکلات کرتا ہے تواب پڑتا ہے خانے خدا کی زیارہ کر رہا ہے چکر لگا رہا ہے دو رکت نماز پڑھ رہا ہے اس کے بعد جاتا ہے صفا و مروہ میں چکر لگاتا ہے بال کاٹتا ہے اور عمرہ ہے تو آگے تواب سے نصہ کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے یہ سارا کچھ کرتا ہے ایک عمرہ کرتا ہے یہ ساری زہمتیں کرتا ہے اس کے بعد ایک عمرہ یہاں صرف جاتا ہے کہتا ہے اور اس طرح نہیں ہزار ہزار کرتا ہے حج کا بتاؤں زہمت ہی زہمت ہزار حج تو کم سے کم ہزار حج کرنے کے لئے ہزار سال تمہیں زندہ رہنا پڑے گا یہاں کیا زندگی ہے ہزار سال کس کی زندگی ہے آجاؤ کربلا میں ایک سلام کر لو ایک سلام کر لو اب یہاں تو بڑی پریشانی ہو گئی قبلہ کیا کرو اگر غیر کو پریشانی ہوتی تو پرداش کر لیتا یہاں تو اپنوں کو پریشانی ہو جاتی ہے غیر کی پریشانی پرداش کر لیتا یہاں اپنوں کو پریشانی ہوتی ہے جب وہ عظیم ہستیاں کہہ رہی ہیں جب میرا مولا علی کہہ رہا ہے اتنا سواب ہے تو پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے جب امام حسن کہہ رہے ہیں تمہیں اتنا سواب ملے گا تو اب پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے تیسرا امام کہہ رہا ہے تمہیں یہ سواب ملے گا اب پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے چھتا امام ہو پانچوہ امام ہو تیسرا امام ہو یہ بارہ کے بارہ امام اگر کلمہ کہہ دیں تو خود سے نہیں کہتے تو اعتراض اعتراض پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اعتراض کس پر ہے ایمان کے جملے پر نہیں ہے خدا کی قسم خدا پر اعتراض ہے یہ خدا پر اعتراض ہے کیوں کہ پروردگار ہم اتنی زہمتیں کر رہے ہیں یہاں بھاگ بھاگ کے طواب کر رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہزار سال زندہ رہتے ہیں ہزار سال کا حج کرتے ہیں میں کہوں روح جاؤ روایت یہ نہیں کہتی روایت کو مکمل کر رہا ہوں امام میں جملہ کہا تھا اگر معلوم ہو جائے لوگوں کو حسین کی زیارت کا کتنا ثواب ہے تو لوگ مر جائیں شوق میں اپنی سانسے روک لیں سانسے روک لیں علیہ حسرات اور ان پر حسرتیں ہوں اللہ اکبر ان کی حسرتیں ہوں امام آگے بڑھتے ہیں کہ راوی نے پوچھ لیا کہ ابن رسول اللہ کس طرح سے ملنے والا ہے کیا شوق ہوگا انہیں کیا ملے گا امام شروع کرتے ہیں کہ ایک ہزار عمرے سے زیادہ ایک ہزار حج کا ثواب ایک ہزار غلام کو رائے خدا میں آزاد کرنے کا ثواب توجہ رکھی گا ایک ہزار غلام کو آزاد کرنے کا ثواب اور جب لہا ایک ہزار شہدہِ بدر کا جو ثواب ہے وہ ملے گا ایک ہزار شہدہِ بدر کا اور اس کے بعد روایت آگے بڑھتی ہے اللہ اکبر کہا پر ایک فرشتہ پروردگار اس کے لئے موقع کر دے گا وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا پورا سال اس کی حفاظت کرے گا میرے مولا فرماتے ہیں اوپر سے حفاظت کرے گا نیچے سے حفاظت کرے گا دائیں سے حفاظت کرے گا بائیں سے حفاظت کرے گا آگے سے حفاظت کرے گا پیچھے سے حفاظت کرے گا اور کم ترین اس کی حفاظت یہ ہے کہ شیطان سے بچا کے رکھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم اگر حسینی ہو کر اپنے حسین پہ فخر نہ کیا تو کیا 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 کون ایسا امام ہوگا کون ہوگا خدا کی قسم کل کی گفتگو میں جملہ کہوں گا اور ضروری بھی ہے اتنا جان لو کہ یہ جو مذہب ہے یہ مذہب کوئی یتیم تھوڑی ہے اس کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہر وقت ان کی حفاظت کرنے والے معصوم ہوتے اور آج بھی حفاظت کرنے کے لئے میرا مولا پردے غیب میں ہے اگر درمیان سے ہٹ جائے تو معاشرے میں اتنے بھیڑیے ہیں اتنے جانور ہیں کہ ان سے ہم محفوظ نہ رہتے وہ امام ہے جو بچا رہا ہے روایت ہے جملہ میرا نہیں ہے اب یہاں پر پریشانی ہو گئی یہ ان کو بھی پریشانی ہو گئی جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کو بھی پریشانی ہو گئی جو روزے رکھتے ہیں غور کریں آپ میرا مولا حج کو لے کر آیا ہزار حج کو کون میرا پانچوہ امام باقر العلوم ہے اس کو تو غیر بھی کہتے ہیں کہ اس نے علم کی شگافیں توڑ دی ہیں علم کو شگاف کیا ہے باقر العلوم علم کو شگافتہ کرنے والا ہے یہ تو غیر بھی مانتے ہیں اور سارے کے سارے علی کے شاگرد بھی ہیں تو جو ہے اب لوں گے وہ مانتے ہیں میرا مولا کہتا ہے حج ہزار حج ہزار عمرہ اور سنیے اور ہزار روزے دار کا ثواب ہزار روزے دیکھیں ہزار سے کم تو بات ہو ہی نہیں رہی ہے ہزار سے کم بات ہو ہی نہیں رہی ہے کس جملے میں السلام علیکہ یا عباد اللہ خدا کی قسم اس جملے کی آپ اس کی عزت دیکھئے توقیر دیکھئے اچھا اب پر رشانی ہو گئی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اب میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی یہ دیندار جو لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے ان میں ایک درائی ہوتی ہے انہیں اپنی نماز پہ جتنا خوش ہو جانا چاہیے اس سے زیادہ فکر میں یہ ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھ رہا ہے آپ پڑھ رہے ہیں خدا کا شکر ادا کیجئے اس سے زیادہ پروائی ہوتی ہے اور یہ ایسا ہوگا شیطان امدحان دے گا اچھا غور کیجئے گا جملہ یہ خاص نکتہ دے کر جا رہا ہوں شاید میری پوری مجلس کا خلاصہ یہ ہے ہم عبادت کرتے ہیں کسی پہ احسان کرتے ہیں کسی پہ احسان کرتے ہیں نہیں یہ تو فرض ہے ہم کریں گے مومن ہو نہیں سکتا کہ نمازی نہ ہو مومن کیسے ہو سکتا ہے نمازی نہ ہو اچھا فوراں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ بخش دے جو اس نے کر لیے ہیں آنے والا بھی بخش دے گا حضب نہیں ہو رہا میں نے کہا میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ زیارت کرنے کے بعد تمہیں چھوٹ مل گئے ہیں تم گناہ کرو یہ تو ہم کہے نہیں رہے امام نے یہ کہا ہی نہیں امام نے یہ ضرور کہا ہے کہ زیارت کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا اس پر آغ ہرام ہے جہنم میں نہیں جائے گا گناہ گار بھی ہوگا جہنم میں نہیں جائے گا بچانے والا کون ہے تمہارے اختیار میں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے جس پروردگار کے اختیار میں ہے اگر وہی بچانے پر تلا ہوا ہو تو تم لاکھ چاہو وہ بچ کر رہے گا جب بچانے پر تلا ہو بچانے والی ذات بچا رہی ہو تو میں اورات کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے یہ کیسے جنت میں جائے گا کیسے جنت میں جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فضیلتیں ہم اپنے حساب سے درک کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں quantity ہوتی ہے quality نہیں ہوتی سمجھ رہے ہیں میرے جملے کو ہمارے ذہنوں میں quantity ہوتی ہے quality نہیں ہوتی سنیے گا جملہ پھر دوبارہ اسی اسی روایت پہ آتا ہوں سورہ آراب میں پروردگار نے شیطان سے جملہ کہا کہا کہ ما منہ کا ان لا تسجدہ اس عمرتوں کا تجھے میں نے حکم دیا تھا کیا وجہ تھی کہ تُو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا سنیے گا کیا وجہ تھی خالقِ کائنات پوچھتا ہے تجھے کس نے منہ کر دیا یعنی معلوم یہ ہوا کہ شیطان کو بھی منہ کرنے والی کوئی چیز تھی ماں منہ کا تجھے کس نے منہ کر دیا بھئیہ ہم نماز نہیں پڑھتے شیطان پہ ڈال دو روزے نہیں رکھتے شیطان پہ ڈال دو غیبت کی شیطان پہ ڈال دو زکاة نہیں دی خوب نے دیا شیطان پہ ڈال دو ہسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر کارِ بد تو خود کرے لانت کرے شیطان پر اوہ بچارہ بچارہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ اس لئے کے اوپر پروردگار کہتے ہیں تجھے کس نے منہ کر دیا تو معلوم ہوئے ہوا کہ شیطان اپنی ذات سے شیطان نہیں تھا اس شیطانت کی بنا پر شیطان تھا جو اس کے دل میں تھا فوراں کہا کہ پروردگار کا جواب دیا قالا انا خیر منہو میں آدم سے بہتر ہوں میں آدم سے بہتر ہوں میں آدم سے بہتر ہوں جب بہتری کا تائین تم خود کروگے جو ہے آپ لوں گے جب بہتری کا تائین تم خود کروگے تو جان لو یہ تم نہیں ہو شیطان ہو شیطان نے جمعہ کہا میں اس سے بہتر ہوں اس کی وجہ کیا ہے پروردگار خلق تنی منار خلق تہو منتین پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اسے مٹی سے بنایا ہے پروردگار نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے جنت سے نکل جا یہ تجھے کس نے بتایا کہ مٹی سے آنگ بہتر ہے تجھے میں نے نہیں دیا ہے یہ میں نے نہیں دیا ہے تجھے میں نے حق نہیں دیا ہے تو بیٹھ فیصلہ کر کون افضل ہے کون موزول ہے کون افضل ہے کون موزول ہے تجھے کس نے سمجھا دیا کہ یہ آگ بہتر ہے بٹی سے یہ تو خالق جانتا ہے کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے اب یہاں پر میں خود کہتا ہوں یا میں خود کہتا ہوں کس نے کہہ دیا حج بہتر ہے کربلا کی زیارت سے اس سے پوچھو جس نے تمہیں حج کا حکم دیا ہے اس سے پوچھو جس نے تمہیں ظاہرت کا حکم دیا ہے کون کہتا ہے کہ ہزار روزہ داروں کا حق زیادہ ہے سواب زیادہ ہے ظاہر حسین سے یہ میں اور آپ قائم نہیں کر سکتے اگر ہمارے دلوں میں یہ خیال آ رہا ہو کہ ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو یہ بہتر ہو تو یاد کرو ہم بھی شیطانی فیل کر رہے ہیں ہمارے اندر بھی شیطان کی روح آ گئی ہے اچھا اب میں آپ کو اس جملے کو دوبارہ پلٹاتا ہوں سنیے گا ذرا توجہ کیجئے گا چھتے ایمان کی ایک روایت چھتے ایمان کی اور جملہ جا کہا کہا میرے مولا نے کہ تسبیح فاطمہ علیہ السلام تسبیح فاطمہ صلی اللہ علیہ تسبیح فاطمہ فی کل صلات فی طبر کل صلات احبو علیہ احبو علیہ من صلات الف رکد فی کل یوم سننے کے جملہ یہ چھتا ایمان کہہ رہا ہے شافعی کا استاد کہہ رہا ہے مالکی کا استاد کہہ رہا ہے ہنفی کا استاد کہہ رہا ہے ہنبل کا استاد کہہ رہا ہے یعنی ہنبلیوں کا ہنفیوں کا اور مالکیوں کا شافعیوں کا استاد کا استاد کہہ رہا ہے اور جملہ کیا ہے مولا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی تسبیح میرے نزدیک فاطمہ کی تسبیح جانتے ہیں روایت ہے کہ حضرت امیر روایت کسے امیر المومنین سے میرے مولا سے روایت ہے ایک روز جناب سیدہ نے جب کام سے بہت تھک گئی کام بہت زیادہ تھا اور تھکاوٹ تھی عبادت بھی کرتی تھی بابا سے جائے کہ بابا مجھے کوئی خادمہ مل جائے گی خدمت گزار میں بہت تھک جاتی ہوں کہا بیٹی میں تمہیں ایسا توفہ دوں اس پر تم راضی راضی رہو گی خوش ہو جاؤ گی جانتے ہیں پیغمبر نے کہا بی بی گئی تھی خادمہ لینے کے لئے کہا بیٹی تمہیں توفہ دے رہا ہوں تمہیں توفہ دے رہا ہوں اور پروردگار کی جانت سے کہا کہ تم چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا تینتیس مرتبہ الہم پڑھنا تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا بی بی یہ تسبیح کو لے کر گئی اور خوشحال ہو کر گئی اب نہیں معلوم یہ کیا ہے تسبیح ہے نا سو اکھا آپ دیکھئے کہ اس تسبیح کو پڑھنے میں میرے حساب سے میرے حساب سے تقریبا تقریبا ایک منٹ لگتے ہیں ایک منٹ میرا مولا چھٹا امام فرماتا ہے کہ فاطمہ کی تسبیح فاطمہ کی تسبیح ہر نماز کے بعد میرے نزدیک ہزار رکعت سے زیادہ محبوب ہے بچے جو کلکولیٹر لے کے چلتے ہیں ذرا حساب لگائیے گا ہے نا ہمارا ایک منٹ کی عبادت نماز کے بعد کچھ نہیں ایک منٹ میں آپ نے تسبیح پڑھ لی سو تسبیح ون منٹ میرا مولا فرماتا ہے ہزار رکعت اگر ہزار رکعت پڑھنا اگر انسان تین منٹ میں ایک رکعت ختم کرے بہت تیزی کے ساتھ تو پچاس گھنٹے میں اس کی ہزار رکعت ہوگی اور ٹوٹل دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں آئے 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 اللہ اکبر یہ میرا مجمع اس جملے کو سن رہا ہے میرا مولا کہتا ہے ایک منٹ کی تسبیح ایک منٹ کی تسبیح الفاظ میرے ہیں پچاس گھنٹے اگر روز ہوتے تو ہے ہی نہیں اچھا بہت تیر مار لیا اگر تین منٹ میں آپ نے نماز پڑھی تو پچیز گھنٹے آپ اور کم کر لیں ساری چیز کم کرتے کرتے اگر آپ نے ایک منٹ میں بھی اگر نماز پڑھی سوا منٹ میں تو چوبیس گھنٹے آپ کھڑے رہیں کچھ نہ کریں صرف نماز پڑھیں ایک منٹ کے لئے کوئی اور کام نہ کریں نہ کھانا کھائیں نہ پیئیں نہ سویں کچھ نہ کریں چوبیس گھنٹے نماز پڑھتے رہیں اللہ کی عبادت کرتے رہیں آپ قیام کی حالت میں بھی رہیں رکوع کی حالت میں بھی رہیں سجدے کی حالت میں بھی رہیں اور قریب کر دوں آپ تین تین آپ ایک ہزار مرتبہ الحمد پڑھیں ایک ہزار مرتبہ نماز میں کل ہو اللہ پڑھیں اور ایک ہزار مرتبہ تنگیرت الاحرام کریں آپ اس کے پاس سبحانہ ربی العظیم سبحانہ اللہ کی تقریباً آپ تین ہزار مرتبہ تسبیح پڑھیں نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں یہ کاؤنٹ کریں آپ پریشان ہوتے جائیں گے یہ ہزار مرتبہ اور زندگی بھر کرتے رہیں لیکن صرف ایک کھان کر لیں کہ ہر نماز کے بعد صرف ایک منٹ کی تسبیح کر لیں تو پروردگار اس ایک منٹ کی تسبیح کا عجر چوبیس گھنٹے نماز پڑھنے سے زیادہ رکھتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ پروردگار کا ہی ذکر کر رہے ہیں علم پڑھ رہے ہیں پروردگار کی تو جو رکھئے گا آپ کلولہ پڑھ رہے ہیں ہزار مرتبہ پروردگار کے لئے پڑھ رہے ہیں اسی کا کلام پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں ہیں رکوع کی حالت میں ہیں پروردگار کے نزدیک یہ کم ہے اور وہ تسبیح جو زہرہ سے منصوب ہو جائے میں ہاں جڑ کر کہتا ہوں کہ زیادہ سنیے گا آپ قرآنی تو پڑھ رہے ہیں ایک مرتبہ آپ یہاں پر الہم کہتے ہیں تیجس مرتبہ وہ تو پوری کی پوری الہم پڑھ رہا ہے نماز کی حالت میں بھئی ہزار رکعت میں تو الہم دھوگی نہیں ہوگی بھئی وہ پوری کی پوری الہم سنا رہا ہے کسی کے لئے نہیں پڑھ رہا خدا کے لئے پڑھ رہا ہے بھئی اگر خدا کے لئے نہ ہوتی تو کہ خدا کا اپنا تحفہ جو اس نے جناب زہرہ کو دیا ہے اس کے لئے اتنا عجر رکھا ہے کہ آپ کلکولیٹر لے کر پریشان ہو جاتے ہیں تو اگر ذہن میں یہ ہو کہ پروردگار کیسے ہو سکتا ہے ہم تو پوری رات کھڑے رہے چوبیس گھنٹہ کھڑے رہے تیری عبادت کرتے رہے الہم پڑھتے رہے سجدہ کرتے رہے سبحانہ ربی العالی عمدہ کہتے رہے سبحانہ ربی العالی عمدہ کے ساتھ سبحانہ ربی العالی عمدہ کہتے رہے از تکفر اللہ کہتے رہے تکفیرات کہتے رہے پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے تو نے اس کا ثواب کم رکھا ایک صرف یہ شخص آیا اس نے کچھ نہیں کیا نماز کے بعد صرف تذبیع زہرہ پڑھ دیا تو میں کہوں گا عجیب ہے یہی اعتراض تو شیطان نے کیا تھا کہ پروردگار یہ نار افضل ہے اور مٹی افضل نہیں ہے یہ اعتراض ہمارا بھی ہو سکتا ہے پروردگار ہزار رکت بہتر ہے تذبیع کم ہے اعتراض تو اعتراض ہی ہوتا ہے جب پروردگار پہ اعتراض کرے چاہے ہم کریں چاہے شیطان کریں شیطان کرے جنت سے نکل جائے اور ہم اعتراض کریں تو ہم محبے اہلِ بیت باقی رہیں ہم باقی رہیں یعنی لگتا یہ ہے یہ فضلتیں سن کے ایک مومن کو اتنا برا لگ رہا ہے کہ یہ جنت میں کیوں جائے گا آگونہ گار ہونے کے بعد میں نے کہا آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں جس نے جنت بنائی وہ لے کے جا رہا ہے جو جنت کے سردار ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں جو مالک کے جنت ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں سرکار آپ کا تعلق نہیں ہے آپ جنت آپ کو مل رہی ہے یہ بھی انہیں کے احسان سے مل رہی ہے اچھا یہاں پر روک کر جملہ کہہ دوں آپ کو غور کیجئے کہے جملے پر انشاءاللہ یہ مسئلہ اگر حل ہو گیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ عبادت میں کسرت اور قلت میار نہیں ہے عبادت میں کسرت اور قلت میار نہیں ہے عبادت میں قیفیت میار ہے عبادت میں قیفیت میار ہے جاؤ روایتیں پڑھ لو ساری عبادتوں کا سواب موجود ہے لیکن فرشتے نہیں لکھ پا رہے ہیں تو سواب اس درود کا نہیں لکھ پا رہے ہیں کتنا ہے نہیں لکھ پا رہے ہیں کتنا سواب ہے اور ابھی کتنا سواب ہے وہ فرشتے اپنے کاؤنٹنگ بھول گئے جو کچھ ملا ہے سب کچھ تحریر کرتے ہیں آپ کے سارے گناہوں کی وہ باریکیاں لکھتے ہیں تمام سواب کی باریکیاں لکھتے ہیں اگر فرشتوں کا کلم کھاپتا ہے تو اس بات میں کھاپتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے جب ایک مومن نے کہہ دیا کہ پروردگار تو درود نازل کر محمد اور اس کی آل پر اب فرشتوں کا کلم کھاپتا ہے نہیں معلوم کیا لکھیں کیا لکھیں اس سواب کی جو منزلت ہے وہ ہمارے کلم سے زیادہ ہے ہماری لہ سے زیادہ ہے ہمارے ہاتھ سے زیادہ ہے ہمارے نور سے زیادہ ہے زمین و آسمان کی سیائیوں سے زیادہ ہے تمام اقلام اگر شجر بن جائیں اس سے زیادہ ہے بھئی کتنی دیر میں پڑتے ہیں سلوات درود پڑے محمد و آل محمد تو آج یہ جملہ اس فیصلے کو لے کر اٹھئے گا کہ ہم جنت کے ٹھیکے دار نہیں ہیں ہم جہنم کے داروں گا نہیں ہیں جو قیفیت پہ دینے والا ہے قیفیت پہ دینے والا ہے کہا ہوگا ایسے ہی جب میرا مولا عبدیوت کے مقابلے میں گیا تھا نا تو رسول نے کہہ دیا تھا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں گا رہا ہے یہ پروردگار ایک تلوار اٹھانے کی اتنا بڑا پاداش کہا وہ تلوار ہم جانتے ہیں کیسی ہے لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذل فکار یہ تم نہیں جانتے کس دمانے میں کہا ہوگا ہم بھی اڑ جاتے ہم بھی اڑ جاتے ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا اور یہ کیا مل جاتا آج علی کی ایک ضربت ضربت والین یوم الخندق ہے افضلوں میں عبادتی سکلین پوری سکلین کی عبادت سے بہتر ہے تو یہاں میار میار کونٹیٹی کا نہیں ہے کونٹیٹی کا ہے سنیے گا یہ کتنوں کے دلوں میں یہ آیا ہوگا جو آیا ہوگا اسی کو کہتا ہوں شیطانی خیال علی کو کیوں مل گیا ہمیں کیوں نہیں ملا میں کہوں یہ وہی چیز ہے جس نے شیطان کو بھڑکایا تھا تم کیا چیز ہو کہا کیسے مل گیا کہا معلوم ہوا پروردگار جانتا ہے وہ علی کی ایک ضربت ہے لیکن سکلین کی عبادت سے بہتر ہے اگر سکلین جیبرائیل آتا ہے اس سے افضل میکائل آتا ہے اس سے افضل اگر اسرافیل آتا ہے اس سے افضل اگر فرشتے سارے کے سارے مل کے سجدہ کرتے ہیں اس سے افضل اگر سب مل کر رکو میں ہیں تو ان سے افضل تذبیہات دیکھتے ہیں ان سے افضل اس زمانے میں آدم سے لے کر اور آنے والے زمانے میں جتنے لوگ عبادت کریں گے ان سے افضل اور کہنے دیجئے آدم کی عبادت سے افضل نو کی عبادت سے افضل عیسیٰ کی عبادت سے افضل موسیٰ کی عبادت سے افضل بھئی سکلین میں جو کچھ آتا ہے علی جی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ اور ہم نہیں سمجھ سکتے بھائی یہ کوڈ ہے یہ کوڈ ہے جب قیامت میں ڈی کوڈ ہوگا یہ ایک رمز ہے یہ رمز ہے یہ جب کوڈ ڈی کوڈ ہوگا یہ رمز کھلے گا تو تمہیں نہیں معلوم روایت کہتی ہے یہ فاطمہ کی تسبیح جانتے ہو کیا ہے خیر کسیر ہے تسبیح کسیر ہے ہمیں کیا پتا جب انسان جاہل ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس لئے تو کہتا معرفت لینی ہے تو چودہ معصوم ان کے دروازے پہ آیا کرو تمہیں یہاں معرفت ملے گی عاشیزو پریشان ہو گئے بھئی کیفیت نہیں دیکھی کیفیت کو دیکھا کیجئے کمیت کو نہیں دیکھیے اچھا سمجھنا نہیں آتا عام لوگ بھی مانتے ہیں گھر میں نماز پڑھنا اور ہے مسجد میں نماز پڑھنا اور ہے نماز کو ایک ہی ہے دونوں خالقے کائنات کو پڑھ رہے ہیں پیش نماز کے پیچھے پڑھنا اور ہے اور علی کے حرم میں پڑھنا اور ہے اور ہے تو بھئی کیفیت کیا ہے پرپردگار آتا کر رہا ہے آتا کر رہا ہے اب میں جملے کو جو کلیر کر رہا ہوں جو سارے پڑھے لکھے لوگیں جملہ سنیں دیکھئے جب آپ کو عمل خیر کرتے ہیں پرپردگار نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں آپ کو جنت ملے گی میراج ملے گی اگر آپ نے اللہ کے لئے کیا ہے اور آپ کو اللہ نہ دے تو یہ ہے ظلم یہ ہے ظلم اس نے کہا ہے وہ دے گا ہمارا تو عقیدہ ہے کہ پرپردگار ظلم نہیں کرتا ظلم بہت بری چیز ہے کبھی ہے اس کی ذات پاک ہے کہ ظلم کریں اس نے کہا ہے دے گا اچھا اور جس جو بچارہ گناہگار ہے اگر اس کو دے تو جو رکھئے گا اور مثال قریب کر دوں کلاس میں ایک ٹیچر ہے اس نے کہا کل جس نے اچھا سبق یاد کر لیا تو جو رکھئے گا ٹیچر کو اختیار ہے نا اپنی جیب سے موبائل نکالا کہا کہ جس نے بھی کل اچھا درس یاد کر لیا اسے میں یہ موبائل دوں گا ایک بچے نے یاد کر لیا تو استاد نہ دے یہ ہے ظلم یہ ہے ظلم آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں استاد محترم آپ کی شان نہیں ہے آپ نے کہا تھا ہم پورے اترے تھے ہم پورے اترے تھے آپ نے کیوں نہیں دیا تو جو رکھے گا تو خالقِ کائنات جب کہے گا دیں گے اور نہ دے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عادل ہے ظلم نہیں کرتا کہا ہے تو دے گا اچھا اور وہ لڑکا جو امتحان میں یاد نہیں کر سکا اس نے کہا استاد بہت شرمندہ ہو اس نے تو یاد کر لیا وہ تو مستحق تھا میں مانتا ہوں مستحق نہیں لیکن میں نے یاد نہیں کیا ہے مجھے آپ موبائل دے دیں گے اب مجھے بتاؤ کہ استاد نے اگر دے دیا تو یہ ظلم ہے یا فضل ہے اگر دے دیا تو کسی کو کہنے کا حق ہے کیوں دیا کیوں دیا بھئی حق نہیں ہے کیونکہ آپ کہیں گے جس کو دیا تھا اس کو استحقاق کے بنا پر دیا تھا جس نے یاد نہیں کیا اگر اس کو دے رہا ہے اس کا فضل ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اب بات سمجھ میں آئی ہے اگر مان لیتے ہیں کوئی گناہگار ہی گناہگار ہے اور پورا نہیں اترا لیکن اس نے زیارت کر لی ہے تو ایسے ہی ہے پروردگار کا فضل ہے وہ دے رہا ہے وہ اپنے فضل سے دے رہا ہے فضل کا دینا ظلم نہیں ہوتا کہ آپ اعتراض کریں کہ پروردگار کیسے مل گیا اور اگر اعتراض کریں گے تو اسی کو شیطنت کہتے ہیں اسی کو اعتراض کہتے ہیں رائٹ نہیں ہے وہ دے رہا ہے اور تمہیں کیا پتا کتنے نمازی ایسے ہوں گے کہ وقت آخر ان کا ایمان سالم نہیں ہوگا کوئی شیوٹی نہیں ہے لیکن روایت یہ تو کہتی ہے یہ تو کہتی ہے کہ جو زیارت کر لے گا اس کے لئے امان ہے اب دامنے وقت میں کنجائش نہیں ہے یہاں ایک روایت پڑھتا ہوں روایت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی ذہمت تمام اس کو سکو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ لیکن اس جملے کے ساتھ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لئے کہ وقت آخر کیا ہو وقت آخر کیا ہو نہیں معلوم ہے لیکن اتنا پتا ہے کہ جس کے چوکھٹ میں بوسہ لے کر آئے ہیں وہ اتنا بڑا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پول سراث سے بچا لے گا اور مجھے کبر سے بچا لے گا لیکن بات یہ ہے عزانِ گرامی اس جملے پر کہ ایک روایت نکل ہوئی ہے میرے مولا سجاد سے میرے مولا سجاد کے پاس ایک عیسائی تحفہ لے کر آیا میں نے کہا خدا قسم یاد کرو گے ایک تحفہ لے کر آیا میرا چوتھا امام سیدہ سجاد اس کے تحفے کو پڑھا دیتے ہیں عیسائی کہتا ہے ہے عیسائی مسیح ہے کہتا ہے کسی کا تحفہ واپس کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے میرا مولا کہتا ہے کہ تم یہ گھی لائے ہو میرے لئے میں اس لئے واپس کر رہا ہوں یہ نجیس ہے اس میں ایک چوہہ مر گیا ہے جس کی بنا پر یہ گھی نجیس ہو گیا اس پر لے جاؤ عیسائی فوراں کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیب کا علم جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں میرا مولا کہتا ہے پوچھو چوتھے امام کا واقعہ ہے اس امام کا واقعہ ہے کہ جس نے کربلا کے داغ دیکھیں کہا کہ خواب کیا ہے کہا خواب یہ ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ایک ممبر ہے اس میں بہت ہی نورانی ایک شخص ہے میں نہیں پہچانتا کون ہے اور اس شخص کے جو نورانی ہیں ایک دائیں طرف ایک بڑا نورانی نوجوان ہے اور بائیں طرف مجھے یہ پتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ کھڑے ہیں اور پیچھے سے ایک خیمہ ہے جس سے کچھ بی بیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں میں نے مسائب نہیں شروع کیا میں مسائب نہیں پڑھ رہا ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھ اٹھ کر جاتے ہیں مجلس کے بعد اس خیمے سے اور وہاں سے ایک پرچہ لے کر آتے ہیں ایک کپڑا لے کر آتے ہیں لباس لے کر آتے ہیں اور ایک ہاتھ میں غزہ لے کر آتے ہیں مجھے نہیں معلوم میں نے کل ہی خواب دیکھا ہے مدینہ سے آنے سے کم اگر آپ عالم میں غیب ہیں تو مجھے اس خواب کی تابعی بتا دیں میرا مولا کہتا ہے تو نے جو خواب دیکھا ہے وہ نورانی ہستی جو ممبر پہ بیٹھے ہیں وہ میرے جد رسول عربی ہیں وہ پیغمبر خدا ہے اور سیدھے ہاتھ پر جو ایک نورانی نوجوان کھڑے ہیں وہ میرے جد میرے دادا علی مرتضی ہیں اور بائیں طرف جو نے دیکھا وہ حضرت عیسیٰ ہیں اور جو خیمے میں تو رونے کی آوازیں سن رہا تھا ایک آسیاں ہیں ایک میری جدہ خطیجہ ہیں جو سب سے زیادہ رو رہی تھی وہ میری دادی فاطمہ ہے اور وہ ذکر مجلس حسین ہیں وہ سب ذکر حسین سن رہے تھے میرے بابا کا غم منا رہے تھے اور جو لوگ جا رہے تھے خیمے میں جا رہے تھے اور ایک نورانی ہاتھ سے جو انہیں یہ سامان مل رہا تھا وہ سامان وہ سارے کے سارے مجلس سننے والے تھے اور وہاں سے جو آواز آ رہی تھی نا عربین عربین کی آ رہی تھی اور جانتا ہے کہ وہ جو آشکان مجلس تھے انہیں بی بی ایک رکہ دیتی تھی میں نے کہا نماز کی گارنٹی نہیں ہے روزے کی گارنٹی نہیں ہے لیکن حسین کے غم میں رونے کی گارنٹی جناب سہرہ لیتی کہا اس رکے پہ جانتے ہو کیا لکھا ہے اس رکے پہ لکھا تھا براعتن منن نار جس کے پاس یہ رکہ ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا جو حسین کے غم میں رویا ہو آواز آتی تھی عربین عربین کی یہ میرے حسین کے غم میں چالیس دن سے رو رہے ہیں میں کہوں گا خدا کی قسم تم بہت خوش نصیب ہو چالیس دن سے رو رہے ہو چالیس دن ہونے والے ہیں حسین کے غم میں رو رہے ہو زہرہ کہتی رہی رہے ہیں اربعین اربعین یہ چالیس دن سے رو رہے ہیں ان کو جنت میں جانے کا پروانہ ہے اور جو غزہ دی تھی نا وہ غزہ جنت کی تھی اور جو لباس دیا ہے وہ جنت کا لباس ہے ان زواروں کے پاس ان مولائیوں کے پاس ان اگراروں کے پاس جو کالے کالے کپڑے ہیں جو مٹی میں گردہ علوس ہو گئے ہیں خدا کی نگاہ میں یہ جنت کا لباس ہے ہاں ایک مرتبہ کہتا ہے کہتا ہے مولا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور گئے اپنے گھر میں اب دوبارہ خواب دیکھتا ہے دوبارہ خواب دیکھتا ہے کہا مولا میں مسلمان ہوتا ہوں اور یہ کہہ کر کلمہ پڑھتا ہے کہا مولا مجھے بھی امان نامہ چاہیے عیسائی ہے نا مسلمان ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے میں کہتا ہوں کتنے عیسائی ہیں سب تو مسلمان نہیں ہوتے اس کے دل میں ضرور کچھ تھا ارے کچھ تو تھا اس کے دل میں وہ ضرفیت تھی جس کی وجہ سے پروردگار نے اس کا انتخاب کیا کہ آپ مسلمان ہونے کے بعد جب شیعہ ہو گیا دوبارہ گھر گیا سوتا ہے اس فکر میں سوتا ہے کاش مجھے بھی امان نامہ مل جائے دوبارہ وہ خواب دیکھتا ہے اب کیا دیکھتا ہے یہ بھی پجلس میں بیٹھا ہوا ہے یہ جاتا ہے اس کو بھی بی بی ایک لباس دیتی ہیں اس کو لباس دیتی ہیں جنت کا توام دیتی ہیں اور ایک رکہ دیتی ہیں براعت من النار جس پر لکھا تھا کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہے یہ جنتی ہے دوبارہ مولا کی بارگاہ میں آیا سیدہ سجاد کی بارگاہ میں آیا اس سے پہلے کہ یہ خواب سنا تھا سیدہ سجاد کہتے ہیں تمہیں دیو اس مجلس سے میں کہوں گا مولا ہم بھی تیری بارگاہ میں آئے ہیں یہ کم سے رو رہے ہیں مولا ہمارے ہاتھ میں بھی یہ نامہ آ جائے ہاں عزیزو آپ بھی روتے رہے ہیں روتے رہے ہیں میں کہوں گا آپ تو روئے ہیں نا آپ نے کربرا کا منظر نہیں دیکھا لیکن مجھے نہیں معلوم حسین کی بہن زینب اور سیدہ کی بیٹی حسین کی بہن زینب اور سیدہ کی بیٹی زینب یہ کس کس مقام پہ روئی ہیں لیکن اگنا ضرور جانتا ہوں سارے مقام اپنی جگہ پہ لیکن زندان شام میں جب آئی ہے نا اور سیدہ سجاد دیکھا گھو بھی اممہ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں ارے حسین کے چانے والوں یہ جمعہ سنو گے زینب کا کہا امم پنسو میرے بھریجے کو پہلے سبھالو ایسا نہ ہو یہ گر جائے کہاں بیٹا سیدہ سجاد تم نے پوچھ لیا ہے ورنہ میں نہ بتاتی ارے زندان میں جب سے آئے ہیں یہ زندان تو مارے ڈالتا ہے ارے ہمیں کھانے کے نام پر کچھ بھنا ہوا اناج مل جاتا ہے گرم پانی ملتا ہے اتنا کم ملتا ہے میں فاقہ کرتی ہوں بچوں کو کھلا دیتی بچوں کو کھلا دیتی ہوں اتنی کمزوری ہو گئی ہے اب کھڑے ہو کر نواز نہیں پڑھ سکتی میں کہوں گا بی بی آپ پر مسیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں اربعین کو تو بی بی قید سے آزاد ہو گئی ہے نا لیکن اربعین سے پہلے زہرہ کی بیٹی پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی جانتے ہو کیا قیامت ٹوٹی ہے عزیزو سن سکو گئے جنابے اے زہرہ کی بیٹی کا یہ مسائب ثانی زہرہ کا مسائب ارے مصیبت کا پہاڑ یہ ہے زندان جو یزید کے برابر میں ہے ایک خرابہ ہے ایک چھت نیچی سی چھت ہے انہیرہ ہی انہیرہ ہے اور زمین پر کچھ نہیں ہے کردری زمین ہے جس پر شہزادیاں لے لی ہوتی ہیں یہ زندان جو برابر میں ہے ایک روز یزید کی بیوی ہند یزید سے کہتی ہے تیرے زندان میں کچھ لوگ آئے ہیں جو بہت روتے ہیں بہت روتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ان سے ملاقات کروں یہ کون لوگ ہیں ایک مرتبہ ہے نا بادشاہ کی بیٹی ہے اس سے پہلے خود جائے اپنی کنیز کو بھیجتی ہے پیغام دے کر بھیجتی ہے کنیز سے کہتی ہے کہ کل میں تمہاری تم سے ملنے کے لیے آؤں گی تم لوگ تیار رہنا اور کہنا کہ یزید کی بیوی دیکھنے کے لیے آ رہی ہے یہ کون سے باغی ہیں اللہ اکبر یہ جب سننا تھا اس زہرہ کی پیٹی پر قیامت ڈوڑ گئی امہ کلسوم سے کہا امہ کلسوم کاش کہ میں مر جاتی کیا خوبصورت مرسیہ کہا ہے مرزا دبیر نے قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہی داتی ہے جانتے ہو تلاتم کیا ہے پیویاں ملکے کہتے ہیں ارے کیسے سامنا کرے گے اس ہند کا جو کبھی ہماری خانے ماں تھی ایک زمانہ تھا بدینہ میں تھے ہم شہزادی تھے یہ ہماری خانے ماں ہے آج تو پیغام بھجوایا ہے یہ ملکہ بن کے آئے گی اور ہم غلام بنے ہیں ہم کنیز بن گئے ہم اسیر بن گئے قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے دختر فاطمہ غیرت سے پوئی جاتی ہے غیرت سے مری جاتی ہے یہ کیا غیرت ہے کس طرح سامنا کریں گے کالبِ روح میں زندان میں شرم آتی ہے بے کسی میں ہر بات پہ چلاتی ہے بے کسی ہر بحبت ہواسی میں ہر ایک بات پہ چلاتی ہے اللہ اکبر اور کیا جملہ کہتی ہے آسمان دور ہے اور زمیں سخت ہے یہ زہرہ کی بیٹی جائے تو کہا آسمان دور زمیں سخت ہے زہرہ کی بیٹی جائے تو کہا کہتی سب مل کے کہو کاش کے زہرہ کی بیٹی مر جاتی ہے سب بی بیوں سب مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں ارے کس بات سے کس طرح سامنا کریں گے عزیزوں کہتے ہیں انہائی ہے بعض لوگ کہتے ہیں ساتھ میں کرسی لے کر آئی ہے میں نے سنا ہے زاخروں سے ایک کرسی لے کر آتی ہے اور درمیان میں آکے بیٹھ جاتی ہے اور وہاں علی کی بیٹیاں بالوں سے مو کو چھپاتی ہیں سنو گے مسائب کی جملے بالوں سے مو کو چھپاتی ہیں اپنی کنیزوں کے درمیان کرسی پر بیٹھ کے ایک مرتبہ یہ سوال کرتی ہے یہ تو بتاؤ تمہارا قبیلہ کیا ہے تم کہاں سے آئی ہو زینب کہتی ہے بس اتنا سن لو ہم تو بے قس و مجبور ہیں ہمارے قبیلے کا سن کر کیا کروگی نہیں میں چاہتی ہوں مجھے بتاؤ تو تم کہاں کی رہنے والی ہو زہرہ کہتی ہے ہم مدینے کے رہنے والی ہیں ہم مدینے کے رہنے والی ہیں ایک مرتبہ ہند نے جب سنا نا مدینے کا نام تڑک کی کہتی ہے مدینے میں کس محلے کی ہو ایک جملہ سننا تھا کہاں ہم بنی حاشم کے ہیں ایک مرتبہ ہند نے کہا ارے کیا گستاخی ہے تمہارا کیا تعلق بنی حاشم کا وہاں تو میرا مولا حسین رہتا ہے وہاں تو میرا مولا حسین رہتا ہے بی بی کہتی ہے تم بنی حاشم میں کس کو بے جاتی ہو کہاں میرا مولا حسین ہے اب پاسِ علمدار ہے حسین کا بیٹا اکبر ہے کہاں اور کس کو پہچانتی ہو ارے کیسے نہیں پہچانوں وہاں میری شہزادی اس زینبوں میں کلزوں ارے عزادار ہو جملہ سنوگے اب تک زینب بالوں سے مو جبائے دی ایک مرتبہ کہاں ہند تو کیسے پہچانے گی اپنی زینب کو میں تیری زینب ہوں اور حسین کا کتاثر اے یزین کی دربار میں اور میرا بھائی آبا اے کربلا میں نہر کے کنارے بازو کتاثر میں بس آخر جملے اور میرا علی اکبر برچیاں کا کر کربلا کی ریت پر اے حد اے حد کہتی ہے کاش کہ میں مر گئی ہوتی اپنی شہزادی کو اس طرح نہ دیتی اللہ اکبر اب یہ تو بتاؤ کہ قید خانے میں تھلا تم ہے یا نہیں ہے اس سے پہلے زینب رو رہی تھی اب حد روتی ہے انکریب غشکا جاتی ہے میں کہوں گا ہند تو مسائب کو سن کر برداش نہیں کر رہی ارے میں قربان جاؤں اس زینبِ علیہ پر میرا سلام ہو زینبِ علیہ پر میرا سلام ہو زینبِ علیہ پر میرا سلام ہو زینبِ کھلے سر پر میرا سلام ہو امِ غزون کے سر پر میرا سلام ہو زینبان کے عصیروں پر کس طرح سے برداش کیا ہوگا سَيَعْلَمُ اللَّذِينَا سَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِنْ يَنْ قَلِبُوا ماتا بے حسین ماتا بے حسین ماتا بے حسین